السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب باخریت ہوں گے اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت میں کام یا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرمائے یہ آج کا ہمارا بھی لوگ ہیں مہمان نوازی کے متعلق یہ حاج عبدالرشی صاحب یہ سعودی عرب سے ہیں پچھل امین ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں جی انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کزنوں بھائیوں دوستوں کو جو ہے نا یہ دعوت کے اتمام کی ہے اور یہ بکرہ دو تین بکرے لے آئے انہوں نے بنائے اچھے آپ بتا رہے تھے کہ سو جائے لیکن بھی ڈیش ہے کیا نام ہے اس کا جی لہم بندی کہتے ہیں جی لہم بندی میں تو پہلی دفعہ میں نے نام سنے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ کھوں گا میں تو یہ اس کا انہوں نے اتمام کیا ہے جی تو کیونکہ یہ مہمان وازی کے متعلق ہے تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام غزو خندق پر موجود تھے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پیٹ میں پتھر باندے ہو گئے تھے تو ایک صحابی ہے ان کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہمان وازی کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا اللہ کے نبی میری دعوت قبول کرے ایک چھوٹا سا بکرہ تھا تو آپ نے چند صحابہ کو کہ دو چار پانچ اتنے ہیں تھوڑے سے صحابہ کے لیے آپ نے فرمایا جی میری مہمان وازی قبول کرے تو حضور نے آپ کی جانہ دعوت قبول کی تو پھر حضرت جابر سے آپ نے فرمایا کہ آپ جا کے نا وہ جو سالن ہے اس کو بنا کے نہاں لیا آپ نے ڈھک دنیا اس کا وہ ڈھکنا نہیں ہوتاڑنا تو آپ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر تصیب لے گئے جب حضرت جابر کو پتہ چلا ہے تو وہ پریشار ہو گئے کہ میں نے حضور سے فرمایا کہ تھوڑے سی مہمان وازی ہے آپ تو سارے صحابہ کو لے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ایسے ہے اب ہم کیا کریں گی تو ہمیں سرمیدی کے سامنا ہوگا تو اس کے بعد جانب اس کی بیگم نے کہا کہ جب آپ نے پہلے حضور علیہ السلام کو بتا دیا کہ چند صحابہ کی دعوت ہے تو اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے تو حضور علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے تو وہ آپ نے دعا اور بسم اللہ کے ذریعے پڑھ کے اور جب آپ نے اپنے ہاتھ سے اقدس سے وہ تقسیم کروایا تو وہ کھانا جو ہے نا سارے صحابہ نے سیروں کے کھایا اور بچ کیا تو اس لیے بھئی ہمارا ایمان ہے ایک مسلمان جو ہے نا ایک مسلمان کی صفت ہے مہمان نوازی اکرام کرنا اچھا اخلاق ہونا جن کو اللہ نے نوازہ ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ غریب رشتہ داروں پر غریب ہمسائیوں پر جانے ان پر جانے ان کی ضرورت میں اس کے کام ہے تو میں آپ کو جتنے بھی مہمان ہے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں جناب کیا حال ہے جی یہ بھئی عمران صاحب ہے جی آپ بتائیں تھوڑا سا دعوت کے بارے میں کیا کیا حال ہے دنیا ٹھیک ہے یہ ہمارے بڑے بھئی ہیں حاجی عبد الرشید صاحب یہ آج کے یہ میزمان ہے جی تو کیا احتمام کیا جی سعودی عرب کی جو ڈیش ہے اس کا نام بتا دیں میں تو پہلی دفع سن رہا ہوں لہم مندی ہے سعودی میں بولتے ہیں لہم مندی سعودی لوگ شانک سے کھاتے آئیں یہ بکرے کی بنی ہوتی ہے بکرے کی ہے اچھا اچھا سالہ نہیں آئے اس کے علاوہ بڑے بڑے پیس ہیں چلے جی ماشاءاللہ یہ ان کا یہ آج آپ کیا حال ہے جی سنو اللہ شکر فرسکر اللہ برکرم یہ قاضی جمیل صاحب انسہی بڑی نام مار شخصیت ہے اب تنزو مذہب ہی کرے ہیں انشاءاللہ یہ نا دی مذہب کی مذہب گف شاہب سنسو انشاءاللہ بڑے نیک بزرگین اللہ پاک انہوں کو بڑے نوازے سعودی عرب دی بیج اینا ماشاءاللہ بڑا پارا سال آگے ہیں تے کئی حاجتے بے شمار عمریں انہ کیتا ہوئے ہیں انسہی تے ہونگینا دی کپڑے دی دکانے بہنگا دی دکانے ماشاءاللہ میلا گلی دی بیج کیا حالی سے تبیہ ٹھیک ہے تیزی الحمدللہ بڑا سان اچھا اچھا بھائی عبد الحمید ماشاءاللہ خود جڑھیں بڑے بہتی ہیں بہت اچھے انسان ہیں بس ہی ہی واسہ انہوں کو سارے ہی اچھے لگ دیں باقی بھائی عبد الرشید صاحب بڑا ماشاءاللہ بہت اچھے میز بان ہیں بہت اچھے انسان ہیں اللہ پاک انہوں نے مال جان رزق برکتہ فرما آمین آمین اور انہوں نے بہت اچھا انتظام کی تے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے اکھا میں تو فیق دے آمین 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 ہاں جی السلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا محمد شیراز محمد شیراز سرور صاحب ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں جی سنائے الحمدللہ شکر اللہ پاک آج تو بڑے بند سور کے آئے ہوئے ہیں آپ خیر ہے بس چاچو کی دعوت کی تو بننا سا بننا سا بننا سا اچھا اچھا ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی جی ہاں جی اسلام علیکم جناب یہ قاضی یوسف صاحب ہے جی کیا لے جناب طبیہ ٹھیک ہے نہیں ماشاءاللہ بہترین ہے یہ کتنے کے لیے ہے میرے خیال یہ تین سو روپے کی یہ لنڈے سے لی ہوگی مال کر رہے ہیں یہ میں نے ساڑھے آٹھ ہزار کی لی تھی دو سال پہلے اچھا ساڑھے آٹھ ہزار کی آپ تقریباً اس کی قیمت بارہ ہزار ہوگئی ہوگی چلے لی اللہ یہ سپیشل وائٹ سوٹ پہن گیا ہے آج صاحب نے دعوت دی تھی انشاءاللہ تو بھوک بہت زیادہ لگی ویا انتظار ہو رہا گی کب تک ہاں آج تو ناشتہ ہی بھی چاہی گی اندھو لے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں جی کیا حال ہے جی یہ بچے جی یہ گیم میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنا نام بتاؤ بھی محمد شہیر محمد شہیر آپ کا بھی ہاں ٹھیک ہے موسیقی 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 اس طرح کون سی پارٹی کو بولٹ دیں گیا خبیر جب نوامی خبیر �� snaps جو جاتے ہیں ایسے میں محوبت کی روگی خیال سے ایک کب خانی لے آتا ہے خانی کب لے آتا ہے کرتے ہیں کرتے ہیں محبت سب ہی مگر برکل کو سلا کب ملتا ہے کرتے ہیں محبت سب ہی مگر برکل کو سلا کب ملتا ہے آتی ہیں بہاریں بلشن میں کب کھلتا ہے کرتے ہیں محبت سب ہی مگر سب ہی مگر